گولڈن نیم نمبر دس جو ہمارے دس نیم ہیں اس میں نو نیم کچھ نہ کچھ کرنے کے ہیں اور جو دسویں نیم ہیں وہ ان نو نیموں کو باندھتا ہے اس کا بندل بناتا ہے اس کی پیکیجنگ کرتا ہے اس کو سرکچت کرتا ہے یعنی کہ سارے سارے جتنے نیم ہیں ان کو سرکچا کی گارنٹی دیتا ہے اور اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ یہ نیم نہ کبھی ختم کیے جائیں گے نہ کبھی بدلے جائیں گے اور نہ ہی کبھی امانے کیے جائیں گے یعنی جو نو کے نو نیم ہیں یہ ہمارا دسویں نیم ہے تراصل کسی بھی اچھے نیموں کو بنانے میں یا جہاں جہاں بھی سمدھان جیسے نیم بنتے ہیں وہاں پر یہ نیم جرور ہوتا ہے کہ اچھے نیم نہ بدلے جائیں نہ کھتم کیے جائیں اور نہ ہی امانے کیے جائیں ان کی مانتہ کبھی کھتم نہ ہو ایک جو سبد ہے پالی کے اندر چلتا ہے ونندھتی ونندھتی کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا لپیٹتا ہے باندھتا ہے انسرکل کرتا ہے ریپ کرتا ہے ریپنگ کرتا ہے مطلب کسی چیز کے چاروں طرف اگر کوئی چیز لپیٹی جائے ریپ کی جائے یا اس کو انسرکل کیا جائے اس سرکل میں باندھا جائے کسی بات کو تو اس کو پالی کے اندر ونندھتی بولتے ہیں اور جب لپیٹ جاتا ہے تو اس کو ونندھن بولتے ہیں لپیٹن کو ونندھن اور اگر جس چیز سے لپیٹا جائے اس کو بولتے ہیں ونے جس سے لپیٹا جاتا ہے تو یہ جو ونے سبد ہے جس میں ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ ونے جو دس ہیں یہ نہ کبھی بدلے جائیں گے نہ کبھی امانے ہوں گے اور نہ ہی کبھی یہ ختم کیے جائیں گے یہ نیم نہیں ہے ونے میں اور نیم میں جمین آسمان کا انتر ہوتا ہے جو نیم سبد ہے وہ نیم میتی سے بنا ہے نیم میتی کا مطلب ہوتا ہے فکس کرتا ہے یعنی کوئی سمسیہ ہے کوئی چیز ہے اس کو فکس کرتا ہے اس کو اچھی طرح سے لیمٹ کے اندر بانتا ہے یعنی اس کی لیمٹ تیار کرتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک یہ میں نے ٹھیک کر دی اس کو فکس کر دیا اس تھا ہی کر دیا نشت کر دیا یہ جو نیم میتی سبد ہے اس کا مطلب ہے اور اسی نیم میتی سے نیمن بنتا ہے اور اسی سے نیم بنتا ہے یعنی جو چیز فکس ہو گئی اس کو نیمن بولتے ہیں اس کا ایک سیٹ ہوتا ہے اور نیامک ہوتا ہے ایک سبد نیامک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ڈرائیور ہوائی جہاج کا ڈرائیور پانی کے جہاج کا ڈرائیور یا کوئی آپ نے چیز بنائی ہے جس کی لیمٹ ہے کہ یہ یہاں سے یہاں تک آپ کو ایسے کر کے کام کرنا ہے تو اس کو نیامک بولتے ہیں آج کے سمیے آپ اس کو ڈرائیور بول سکتے ہیں یا نیانترک بول سکتے ہیں یہ جو نیامک ہے سنسکائیت کر کے اس کو نیانترک بولا جاتا ہے کہ یہ نیانترک ہے اس کے نیانترل میں ہے یا یہ نیانترل کرے گا کنٹرول کرے گا اس کو چلائے گا جیسے ہم کہتے ہیں جو بس ہے اس کا نیانترل کون کرے گا اس کا نیانترل جس کو آج ہم ڈرائیور بولتے ہیں وہ کرے گا اور سہہ نینترل کون کرے گا سہہ چالہ کون ہوگا جو کنڈیکٹر ہوتا ہے تو نیم سبد الگ ہے یہاں ہم نیم کی بات نہیں کر رہے کیونکہ یہ لیمٹ میں فکس نہیں کیے گئے یہ ونہ ہے ونہ کا مطلب ہے کہ یہ باندھے ہوئے ہیں لپٹے ہوئے ہیں کس کو باندھتے ہیں پورے سنگھ کو باندھتے ہیں پورے سنگھ کے چاروتف لپٹے ہوئے اس کا ایک سمبولیک ادھارڑ ہمیں وہاں بھی ملتا ہے جب بدھ اپنے پاتھی مکھ کے نیموں کو ہر پندوے دن ریپیٹ کرا دے تھے یاد کرا دے تھے تو چاروں طرف ایک دھاگہ باندے تھے دھاگے کے دو کارن ایک تو اس میں کس پرکار کے لوگ نہ آئے اور وہیں آئے جو اس کے لیے تیہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے اور یہ لوگ ہی اس کے اندر رہیں گے اور دوسرا جو ونہ بندھے ہوئے ہیں ان بندھوں کا ایک پرتیق چند ہے کہ یہ ونہ سے بندھا ہوا سنگھ ہے یہ ونہ کی نیم سے بندھا ہوا سنگھ ہے اس کو لپیٹا ہوا ہے ونہ سے تو کیا ہوتا ہے سنگھ سنگھ ہوتا ہے جو ونہ جتنے آپ نے بنائے ہیں جتنے آپ نے سیل بنائے ہیں جتنے آپ نے جو بھی اپنے آپ کو چیلوٹ کرنے کی نیم لو بنائے ہیں ایکٹ بنائے ہیں کانون بنائے ہیں وہ کانون ایک آدھار پہ رکھے رہتے ہیں وہ آدھار ان کانونوں کی ایک صلاح ہوتا ہے جو ان کانونوں کو ہڑ کر کر رکھتا ہے ان کو روک کر رکھتا ہے بہت سارے نیم بنتے ہیں بہت سارے ونہے بنتے ہیں بہت سارے ایکٹ بنتے ہیں لو بنتے ہیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو ہم صلاح بولتے ہیں کہ یہ صلاح ہے الگ الگ طریق چیزیں بنتی ہیں پر وہ جہاں رکھی جاتی ہیں اس کو بولتے ہیں آدھار صلاح فاؤنڈیشن یعنی کہ ان سب چیزوں کے بننے کی آدھار صلاح تو یہ پرانے سمیے سے سسٹم جب سے منصرے میں چیتنا آئی ہے تب سے وہ کچھ آدھار بھوت چیز دے کے چلتا ہے آدھار بھوت بھوت مانے ہوتا ہے تکو آدھار مانے بیس یعنی جو بیس ہے آدھار ہے آدھار صلاح صلاح کا مطلب ہوتا ہے پتھر یعنی مجبوط ہوتا ہے آدھار کہ کتنا ہی بڑا مکان بناو کتنا ہی اس پر نیم بناو یہ ہلے گا نہیں ایسے ہی آدھار بھوت جو رچنا اور سنرچنا پورے سنگ کے نیموں کی لوگ کی ایکٹ کی ودھی اور کانون یہ سب بنائے گئے سجھاب جو بھی کچھ ہیں جن سے سنگ چلتا ہے ان کا جو آدھار ہے وہ مجبوط ہونا چاہیے اگر وہ آدھار مجبوط نہیں ہوگا تو جو بھی اس کے اوپر آپ نیم یا بینے بناوگے یا جو بھی ایکٹ بناوگے لوگ بناوگے اس لیے پرانے سنگ کے انداز جو سمڑ سنگ تھا اس کے آدھار بہت مجبوط تھے اور یہی نیم تھے اس میں سے کچھ نیم آج کے سمیں جیسے چندے کا ہے یہ آ گیا پر اس سمیں پیسہ نہیں لیتے تھے اس سمیں پیسہ نہیں لینے کا نیم تھا رجت نہیں لینے کا نیم تھا کوئی چیز نہیں لینے کا نیم تھا آج اس کو چندہ میں لکھتے ہیں اور بولتے ہیں اس سمیں کہیں کسی راڑا جا کے یہاں ہم پنجی کرت نہیں ہوتے تھے کسی کے پنجڑے میں قید نہیں ہوتے تھے آج آج رہتے تھے آج اس کو ریشٹرسن بولتے ہیں پنجی کرت بولتے ہیں پر نیم وہی ہے نیم کوئی بھی چینج نہیں ہے نیم وہی ہے بس ان کا ٹرم ان کا نام اور ان کو آج بولنے کا طریقہ بدل گیا ہے پر ان کا گھڑ نہیں بدلا تو یہ جو نیم ہے یہ قرآن سنگ کا آدھار ہے آدھار صلاح ہے فاؤنڈیشن ہے اور اگر آپ نے کسی منار کی کسی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن بدل دی تو بلڈنگ گر جائے گی دنیا میں ایسی کوئی بلڈنگ نہیں ہے کہ آپ اس کی فاؤنڈیشن بدل دیں اور بلڈنگ نہ گرے اگر آپ نے اس لئے کہتے ہیں کہ جب کہیں پرہار ہوتا ہے ارے اس کی تو نیم ہی ہل گئی اس کی تو فاؤنڈیشن ہی ہل گئی اس کی تو جڑ ہی ہل گئی اس کا تو آدھار ہی ہل گیا جس کا آدھار ہل جاتا ہے اس کی بلڈنگ پوری گر جاتی ہے اور اگر وہ رکی بھی رہے گی تو اس میں ٹلکن پھڑکن آ جاتی ہے ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے وہ کامتی ہے گرتی ہے جھکتی ہے پانی ریجزتہ ہے وہ کسی کام کی رہتی نہیں تو سنگ کا آدھار بڑا مجموعہ رہا اور سنگ کے یہ جو بھنے ہیں یہ بڑے جوجست بھنے ہیں اس لیے جب بھی لوگ سنگ کو ختم کریں گے جب بھی لوگ سنگ پہ پرہار کریں گے جب بھی سنگ کو بدلنا چاہیں گے جب بھی سنگ کو اماننے کریں گے تو وہ آدھار پہ حملہ کریں گے کیونکہ آدھار پہ حملہ کرنا اور اس میں اگر کامیاب ہوتے ہیں تو سارا سنگ دھارا سائی ہو جائے گا اور اگر آدھار کی بجائے وہ اوپر چھوٹے موٹے نیم پہ حملہ کرتے رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آدھار ان سب کو سمال لے گا اگر پیڑ کا جڑ اور پیڑ کی تنائی چلا گیا تو پیڑ بستہ نہیں پر دوچہ ڈالی والی ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر ہوگاتی ہیں اس میں تو کوئی دکت ہے نہیں اس لیے جن بھی لوگوں نے سنگ کو کمجور کیا پرانے سمیے میں یا اس کو جر جر آوستہ میں پہنچایا انہوں نے اس کے جو آدھار بھوت بینے ہیں ان پہ پرہار کیا ان پہ حملہ کیا وجی لوگوں کا جو سنگ کا جکر آتا ہے اور بھی جو گڑ پریشاہ تھیں اور بھی جو سنگ تھے ہمارے کیونکہ سنگ پورا میں اور پشچے میں بہت سارے گڑوں میں تھے ویوستہ سنگ کی بہت تھی نیم سب کے ایک سے تھے پراکرٹک نیم سنگوں کے ایک ہی رہت ہے سنگ کے نیم خود نے اپنے جکر میں بتائے اور وہ نیم یہ تھے کہ آپ کو سنگ کا آدیس ماننا ہے سنگ میں سب ہی برابر ہوتے ہیں سنگ کے اندر آپ نے ایک ہی ڈیشن لینا ہے اور بہومت سے لینا ہے اور اپنے بہومت سے لیے ہوئے نرنے پہ چلنا ہے اس کو بدلہ نہیں ہے آپ نے اپنے پرانے جو لوگ ہیں جو سنگ میں کام کر کے گئے ہیں ان کو پورا اجت دینی ہے یعنی سینیٹی کا نیم ہے کہ سینیٹی میں آپ کو اجت دینی ہے آپ کی جو مہلہ ہیں آپ ان سے جبرجستی نہیں کر سکتے شادی بیعہ کرنے کے لیے آپ نے ان کو سنگ کا میمبر مانتے ہوئے پوری اجت دینی ہے کسی بھی طرح کا آپ ان سے اپمان کا یا ان کو ایسا بھاو نہیں آنے دیں گے کہ وہ کہیں تمجور ہیں یا چھوٹی ہیں وہ مان مریادہ آپ نے پوری کرنی ہے محلاؤں کی جتنے بھی ہمارے چہتیں ہیں یعنی کہ جو لوگ ہمارے پرانے رہے سنگوں میں اور جو مر گئے اور جن کے ہم نے پتھر کے چہتیے بنائے یا کسی بیلنگ بنائی یا کہیں کوئی ہم نے ادھکیل گاڑی کہیں کوئی استحمد گاڑا ان کا تو ان پہ ہم جائیں گے ان کو یاد کریں گے اور ان کے گنوں کو یاد کریں گے کہ انہوں نے اس طرح سے کام کام کیا جو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں پر وہ اچھی بات بتاتے ہیں وہ عرط ہوتے ہیں وہ گیانی ہوتے ہیں ان کا مان سمان کریں گے ان سے پوچھتے رہیں گے دین دنیا میں کیا چل رہا ہے کہاں کیا گتھی ویدی ہے کیونکہ وہ جو آوہ آوہ کمن کرتے ہیں آوہ جاہی کرتے ہیں وہ ساری دنیا کی خبر رکھتے ہیں تو وہ ہمارے سماچار ہیں میڈیا ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں اس لیے ان کا دھیان رکھنا ہے یہ سارے نیم اس سے میں چلتے تھے ویبچار نہیں کرنا ہے اور جو جتنی بھی برے کر میں وہ نہیں کرنے ہیں تو سنگ بڑے مجبوط رہتے تھے اور سننی پاہت باہول کرنا ہے یہ سب سے پرمک نیم تھا کہ جو سننی پاہت باہول کرتے رہیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے تو یہ نیم لیکوک سن میں چلتے تھے تو جب ہمارا سنن سنگ کمجور ہوا کمجور پڑا تو یہ نیموں کو توڑا گیا ان کو بدلا گیا ان کو امان نے کیا گیا تب جا کے سنگ کمجور ہوا پر اس سمیں نہیں ہوا کیونکہ اس کے بعد تو بہت مجبوط ہوا جب بدھ نے بھکوں کا سنگ بنایا اور بھکنیوں کا سنگ بنایا تو بھکوں اور بھکنیوں کے سنگ کے نیم اور بھی جاتا تگڑے تھے ان کے تو بہت جاتا نیم بنے اور ان کے آدھار بھوت میں یہی نیم تھے سارے نیم وہی تھے جو آدھار سلا کے منا کے جو آج یہاں دس گولڈن نیم ہے وہی بھکو سنگ کے نیم تھے وہ بھی پیسے نہیں لیتے تھے ان کا بھی راجہ کی دروار میں کوئی پنجیگڑ نہیں تھا ان کا بھی کوئی ریشٹریشن نہیں تھا ان کے یہاں کوئی ورگ بھید نہیں تھا تب جاتی تو تھی نہیں پر جو ومن کا سمڑ کا بھید ہے وہ ان کے یہاں نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے یہاں سارے سمڑ ہوتے تھے یہ کنڈیشن تھی کہ یہاں بھید نہیں چل سکتا اس لیے سب کو سمڑ ہو کے آنا پڑے گا سمڑی سمڑ تھے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ادھکتہ سارے سمڑیوں کوئی ومن ہو ہی نہ وہاں کیونکہ ایسا کوئی جکت تو ہے نہیں بعد میں لوگوں نے کہا ہوگا تو وہ ورگ بھید مانا نہیں جاتا اس سمیں سارے لوگ جو کھانا تھے وہ مل بانٹ کے کھاتے تھے کیونکہ ان کا نیم مانگنے کا تھا کام کرتے تھے پڑھاتے تھے اس کے بعد مانگ کے کھاتے تھے ان کے نیم سادھان جو سمڑ سنگ ہے اس سے الگ ہوتے تھے پر نیم سارے وحی کے وحی تھے وہ نیم چلے پر بھکو سنگ نے جب اپنے نیم چھپا لیے اور لوگوں کو نہیں بتائے آج کے سمیں بھی جو بھکو لوگ ہیں پوری دنیا میں وہ نہیں بتاتے کہ ان کے نیم کیا بنے ہوئے ہیں اور انہیں نیموں پر چل کے وہ بھکو بنتے ہیں وہ بھکو تو بن جاتے ہیں انہوں نیموں سے چیول لے گئے پر عام جنتہ کو نہیں بتاتے کہ یہ بنے کی نیم ہیں عام جنتہ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بھکو سے کیسا ویہوار کرنا چاہیے بھکو کو کیا نیم ہے اس کے نیم کو نہیں توڑنا چاہیے اس میں ہم اس کے دوسی نہ بنیں پر وہ نیم ایسے ہیں کہ اگر وہ عام جنتہ کو پتہ چلتے ہیں تو بھکو کو کئی طرح کا نقصان ہوتا ہے اور وہ نقصان انہوں نے خود تیہ کیا ہے اس لیے ہوتا ہے سنگ کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ وہ پیسہ لیتے ہیں وینے پیٹک پیسہ لینے کو منہ کرتا ہے وہ گھروں میں بیٹھ کے دعوت لیتے ہیں وینے پیٹک گھر میں بیٹھنے کے لیے منہ کرتا ہے وہ اکھیلے چلتے ہیں وینے پیٹک سنگ میں چلنے کے لیے بولتا ہے وہ کوئی پد پوشٹ نہیں لیے سکتے منچ مالا نہیں لیے سکتے وینے پیٹک منہ کرتا ہے پر وہ منچوں پر چڑتے ہیں پد پوچھ لیتے ہیں مینہ پیٹک کہتا ہے کہ آپ شادی بیعہ نہیں کرا سکتے پر وہ شادی بیعہ کراتے ہیں مینہ پیٹک کہتا ہے کہ آپ نہ لیپ لگاؤ گے نہ چندن کرو گے نہ ڈانس دیکھو گے نہ ڈانس والی جگہ جاؤ گے نہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہے جو آپ کو آپ کے نیم توڑتی ہو جہاں مد مست والا کوئی چیز ہو وہاں نہیں جاؤ گے پر وہ جاتے ہیں شادی بیعہ میں بھی ڈانس دیکھتے ہیں ساری باتیں ہیں اور بھی بہت سارے نیم ہیں جو ان کے چلتے ہیں تو بھکو سنگ بتاتا نہیں پہلی بات تو بھکو سنگ ہے ہی نہیں اور جو بھکو ہے وہ بتاتے نہیں وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ ان کی جو ایجوکیشن وہ کتنی ہے یعنی دھمک ایجوکیشن کتنی ہے کیونکہ دس سال تک تو بھکو نہیں بن سکتے اور دس سال کے بعد بھی پرکشہ پاس کرنی ہوتی ہے اپسندہ ہوتی ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں بھکو سنگ بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ پاس کرے گا تو وہ بھکو بنیں گے تھیرہ بنیں گے اور دس سال لگاتار اور محنت کریں گے تب مہاتھیرہ بنیں گے تو وہ بتاتے نہیں تو اس لیے بھکو سنگ کا پتن ہو گیا بھکو سنگ کا پتن ہو گیا کیونکہ جو ونے آدھار تھا اور ان کی تو کتاب ہے جو وڑ فیمس ہے جس کو ونے پیٹک بولتے ہیں اور ان کو تو ونے دھر بھی بولا کرتے تھے جو ونے دھرن کرتے ہیں ان کو ونے سے بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوا کرتی تھیں تو وہ کتاب انہوں نے چھپا لی اس کو بتایا نہیں لوگوں کو سمجھ میں آیا نہیں کسی نے اس کو سرل بھاسا میں بتایا نہیں پر ان کا ونے کا آدھار کھسک گیا بے سکر انہوں نے چھپایا تو وہ بھی ختم ہو گیا یعنی کہ ان کی آدھار سلہ ٹوٹ گئی تو بھکو سنگ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد میں سمرات اسوک کا سمجھ آیا سمرات اسوک نے سارے کے سارے جو راج کاج کے نیم دھمو پہ آدھار تھے ان کو سلاؤں پہ لکھوایا لوگوں کو بتایا لوگوں کو سکھایا لوگوں کو پڑھایا لوگوں کو کہا اپنے سمجھان کا استعمال کرو یہ سمجھان ہے جو بھکو سنگنے بھی دیا ہے پرانے سمر سنگنے بھی دیا ہے اور ہم نے بھی اس کو دیکھا ہے بہت سارے نیم انہوں نے پتھر پہ گدوائے جگہ جگہ بتاتے چورہ سی ہجار پتھر کتابیں انہوں نے بنوا کے لگوائیں کہیں سطوب پر کہیں سلا پر کہیں پتھر پر جیسا جہاں ملا تو لوگوں کو جن جاگرتی ہوئی لوگوں کو اپنے سمجھان کے بارے پتا چلا لوگوں کو اپنے ونہ کے بارے پتا چلا اپنے نیم کے بارے پتا چلا لوگوں میں جاگرتی آئی تو سولے مہا جنپت اکھٹے ہو کے مہا بھارت بنائے اور انہوں نے بہت ترقی کی سمناٹ اصو کے بار سے لگا تھا ترقی چلتی رہی اور اتنا جبرجست ساسن کبھی نہیں رہا پوری دنیا میں کبھی نہیں رہا صرف اس کارن سے کیونکہ وہ ونہ کے نیم سب کو بتائے جاتے تھے وہ سمجھان کے نیم سب کو بتائے جاتے تھے وہ دھم کے نیم سب کو بتائے جاتے تھے اور جب پبلک کو پتا چلتا تھا تو پبلک ان کا وائلیشن نہیں کرتی تھی اور کرنے دیتی بھی نہیں کیونکہ اگر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ سلک پہ تھوکنا منہ ہے اور سلک پہ تھوکنا عوید ہے اور آپ کہیں ایسی جگہ تھوکیے جہاں تھوکنے کی جگہ ہے اور نہیں تو جرمانہ ہوگا تو لوگ تھوکیں گے نہیں اور کوئی اور تھوکے کا بھی تو اس کو پکڑ کے کہہ دیں گے دیکھو بھائی تم نے تھوکا ہے اس کا جرمانہ دیجئے آپ پر اگر لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ تھوکنا عوید ہے یا تھوکنا نیم میں آتا ہے یہ قانون جرمانہ ہے تو وہ جگہ جگہ تھوکتے پڑتے ہیں ہمارے دیس میں تو پورا پورا دیس پاندھان بنا رکھا ہے چاہے وہ ریلو اسٹیسن ہے چاہے ہوائی جہاز ہے چاہے وہ بس اسٹیسن ہے چاہے کچھ بھی ہے ہر جگہ پچکانیاں چھوٹتی دیتی ہیں سب دیوارے لالالکی ہوں گے کیونکہ ان کو کوئی بتاتا نہیں کیا نیم ہے کیا نہیں ہے اس کا پالن بالن بھی ہوتا نہیں تو وہ آدھار جو ونیہ کا آدھار تھا وہ ان کا کھسک گیا ان کے نیم بدل گئے ان کے نیم آمان نے ہو گئے ان کے نیم جو ختم کیے گئے تو بدل گئے ختم ہو گئے آمان نے ہو گئے تو وہ بھی ختم ہو گئے یعنی جس کا آدھار کھسک جاتا ہے وہ خود بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں پھر سمویدھان ادھر آیا اور سمویدھان آنے کے بعد میں باوہ صاحب نے پھر دوبارہ سے وہ وینے کا آدھار ہیں جو پریامبل ہے وہ اس کا آئینہ ہے وہ اس کا ٹیسٹ چیک ہے اس سے ہو کے سارے نیم بنتے ہیں ٹھیک تھا چل رہا تھا تھوڑا تھوڑا جتنا بھی تھا پر سمدھان کے جو نیم ہیں ان کو بدلنا شروع کر دیا ان کو اماننے کرنا شروع کر دیا ان کو ختم کرنا شروع کر دیا تو سمدھان بھی دھی دیرے جو لوگ تھے ان کا بھی لاب بند ہونا شروع ہو گیا اور دھی دیرے دیش پتن کی اور چلنے لگا اور جو اس کی پرانی جی ڈی پی ہوا کرتی تھی یا جو پرانا اس کے پاس مدرہ کوس ہوتا تھا یا جو پرانی خوشالی تھی یا جو دیش کے اندر سب لوگ پہلے خوشتے ان کے خوشی میں کم ہو گئی ان کے پاس پیسے کم ہو گئے اور چاہتر پریشانیاں ہو گئی اور یہ پریشانیاں جب تک چلتی رہیں گے جب تک سمدھان لگاتار بدلتے رہیں گے یا اس کو اماننے کرتے رہیں گے یا اس کو ختم کرنے کے لیے جکر کرتے رہیں گے یہ تب تک چلتا رہے گا پر ہمارے جو اب ہم جو کام کرنے سمدھ سنگ میں اس میں کیا ہے پوزشن اس کی پوزشن اگر آپ دیکھیں گے تو سرو سرو میں جو یہاں لوگ آئے وہ سمجھ نہیں پائے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں یہاں 29 لاکھ جو سنگھن ہیں ان کا کوئی وینے آدھار نہیں ہے ان کا کوئی نیم کا آدھار بھی نہیں ہے یہ 29 لاکھ سنگھن جتنے بھی ہیں چاہے وہ بھکوں کے ہیں مٹھوں میں جو بنا رکھے ہیں چاہے انہوں نے کوئی سنگھ ٹائپ کی کوئی سنچالان سیوہ بنا رکھی ہے چاہے وہ اپنے پردھان سیکرٹی جنرل سیکرٹی بنے ہوئے ہیں دھمک لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بھکوں اور بھکونی ہے انہوں نے اپنے آپ بنائے ہیں اور وینے پیٹک کو چھوڑ کے بنائے ہیں یعنی وینے پیٹک میں تو کہیں نہیں ہے کہ آپ راڑا جاگے ہیں ریشٹرسن کراؤ گے پر وہ گورنمنٹ میں ریشٹرسن کراتے ہیں کیونکہ ان کو چندہ چاہیے اور جبکہ وہ چندہ لے گے نہیں سکتے تو انہوں نے جو نیم توڑے ہیں سارے کے سارے ویسا ہی سسٹم اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے اور باقی جو ساماجک سنگھن ہیں ساماجک سنگھنوں میں کہیں بھی کوئی وینے کا آدھار نہیں ہے وہ وینے کو جانتے بھی نہیں ہے وہ سنگھ کو وہ صرف ایک چھوٹی چی کتاب جو ریشٹر ہوتا ہے وہ جو ریشٹرسن کرتا ہے ریشٹر دفتر میں بیٹھ کے اس کے پاس جاتے ہیں اور دو چار نیم لکھتے ہیں میں اس کا مالک یہ اس کا سہ مالک یہ اس کا کھجانے کا مالک یہ اس کا سنگھن کا مالک ایسے دو چار مالک اس میں نام لکھواتے ہیں اور دو چار ٹرمز کنڈیسن لکھتے ہیں وہ رٹی رٹائی ہوتی ہیں کوپی پر چلتی رہتی ہیں سب کی کہیں چلے لیتے ہیں اور اس کو جمع کر دیتے ہیں اور مالک بن جاتے ہیں ہم نے بھی ایک دکان کھول دی ان کے کوئی آدھار نہیں ہوتا جیسے سمدھان کے اندر fundamental rights ہیں آدھار ہیں جیسے جو اس کی دیسی کا ہے وہ اس کا ریمبل اس کا آئینہ ہے جسے سارے جو نیم یا وینے یا ایکٹ یا جو بھی کچھ نکلتے ہیں اس سے پاس ہو کے جاتے ہیں پر سنگھنوں کا ایسا کوئی آئینہ نہیں ہوتا سنگھن کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو یہ نہیں چیک کر سکتے کہ جو انہوں نے نیم بنایا ہے وہ وینے کی انسار ہے نہیں ہے یا جو انہوں نے کچھ وینے جیسے آدھار برائے ہو کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں اس لیے سارے سنگھن بیس لیس ہیں آدھار ہین ہیں ان کے پاس میں وینے آدھار سلہ نہیں ہے ان کے پاس میں کہیں کوئی آدھار نہیں ہے جب ان کے پاس کوئی آدھار ہی نہیں ہے اور کوئی وینے ہی نہیں ہے تو ان کا ٹوٹنا ان کا پھوٹنا بہت آسان ہے ان مترون جھگڑا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے کوئی بندے بندائے فکس ایسے وینے کی نیم نہیں ہے جو اس کو روک کے رکھیں جہاں وہ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں وہ کرنا بھی نہیں چاہے تھے کون چاہے گا کون کہے گا چندہ نالو کون کہے گا کہ آپ اس میں جاتی کا بھید مت کرو یہاں تو جاتی کے سنٹھن بنے ہوئے ہیں پیسے کٹے کر رہے ہیں لوگ جاتی کے نام سے کون کہے گا کہ یہاں کیبل سمڑ آئیں گے کون کہے گا کہ یہاں پد پوشٹ منچ والا نہیں ہونی چاہیے یہ سب وینے کی نیم ہیں وہ نہیں بناتے ہیں ایسے ہی یہاں جتنے بھی لڑکوں کے دلبل ہیں یا جتنے سرکاری کرمچاری ہیں کسی کے بھی سنگھن میں وینے کا آدھار ہی نہیں ہے کیونکہ سنگھنوں میں ہو جی نہیں سکتا سنگھن مالک بناتا ہے اور مالک اپنے آپ کو وینے کے آدھار میں کیوں قید کرے گا کیوں وہ rule follow کرے گا اگر وہ rule follow کرے گا تو اس کو سنگھ کی بات ماننی پڑے گی سنگھ بن جائے گا اور سنگھ کی بات ماننی پڑے گی تو پھر اسے کون پوچھے گا وہ کائے کا مالک رہے گا اس لیے ہوتا نہیں ہے تو وہ ساری ان کی بات ہے اس لیے وہ لگاتا ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں اور ان سے کوئی پرنام نہیں آنے والے پر یہاں جو ہم سمڈ سنگ کا کام کر رہے ہیں سمڈ سنگ نے جب کام شٹارٹ کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے ہم ویدہ پیپل سمیدھان کی روپ میں کھٹے ہوتے تھے کیونکہ سمیدھان ہمارا نیتا ہے اور سمیدھان ہم ایسا ہمارا نیتا رہے گا کیونکہ سمیدھان سانگھک پرکریا سے بنا ہوا ہے سنگ کے آدھار پر بنا ہوا ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کا ایک آدھار ہے اور وہ بہت مجبوط آدھار اس سنگھ ہے کیونکہ وہ بائی دہ پیپل فور دہ پیپل آب دہ پیپل ہے اس لیے وہ گر نہیں سکتا اس کو بدلا جا سکتا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کو امان کیا جا سکتا ہے پر سمیدھان کے لوگوں دوارہ سمیدھان کے ہی تحت کیا جا سکتا ہے اور جب تک جیسا بھی ہے وہ سمیدھان ہمارا نیتہ ہے جب پورا بدل جائے گا ماننے ہوگا پھر جو پرانا سمیدھان ہے اسے مانیں گے یا جو ہاؤس تیک کرے گا ویسے دیکھیں گے پر ابھی ہمارا نیتہ ہے تو سمیدھان ہمارا نیتہ ہے تو ہم ویدہ پیپل کا وی لگا کے کام شروع کرتے تھے بہت سائے لوگوں کو دکت ہوگی لوگوں نے کہا کہ ویدہ پیپل تو ہمارا ہے ہمارا ہے لے جاؤ بھائی اگر آپ کا ہے تو ہم تو سمڑ لوگ ہیں دیدھرے کر کے ہم سمڑ پہ آگے اور پھر اپنے سنگھ میں ہم استعاپیت ہوگے اور استعاپیت ہوتے چلے آئے وہاں جو نیتہ تھے وہاں سے لے کے اور سمیدھان کے سارے نیتہ ہیں اس لیے ہمیں کوئی دکت اس میں ہے نہیں پر کچھ لوگ اس کو نہیں سمجھ پائے تو وہ کیا کرنے لگے انہوں نے وینپ کے جو نیتہ تھے جو ٹین گولڈر رول تھے وہ مانے نہیں کچھ نے ان کو بدلنے کی کوشش کی اور کچھ نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جانے سے یا ان جانے سے کی نینی چیز تھی ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے بس کی نہیں ہے بندر ہے تو ہمیں رہنا ہے لوگوں کے ساتھ میں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل کو ہم راجیتی میں ہوت رہے ہیں اس لیے لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو چلو نیموں کو ختم کر دیتے ہیں بہت سائے لوگوں کو نیم سوٹ نہیں کرتے تھے خاص طور سے وہ والا نیم جس میں لکھا ہوا ہے کہ سنگ کا بھی راجیتی میں نہیں جائے گا تو بہت کوشش کی انہوں نے یہ کہنے کی نہیں راجیتی جروری ہے راجیتی چاب ہی ہے یہ ہے وہ ہے پر سنگ بہت لچلہ ہوتا ہے کٹھول بھی ہوتا ہے لچلہ ہوتا ہے سنگ کو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں جیسے لچلی تلوار ہوتی ہے تلوار دو طرح کی ہوتی ہے ایک تلوار ایسی ہوتی ہے جو لچلی ہوتی ہے کہیں بھی ملوڑ جاتی ہے پتی کی بنی ہوتی ہے اس سے آدمی نہیں مرتا اس سے جانور نہیں کرتا اس سے کوئی رکشا نہیں ہوتی جب بھی آپ تلوار چلاوگے وہ چلنے سے پہلے مڑ جائے گی ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی وہ لوہا ہوتا ہے بس بیس لپے کلو کا لوہا اور کچھ نہیں ہوتا ہے پر جو سب سے ایک تلوار ایسی ہوتی ہے جو بہت زیادہ ریجڈ ہوتی ہے بلکن اگر آپ مار ہوگے پتھر پہ کہیں تو وہ یا تو پتھر کو توڑ دے گی یا خود ٹوٹ جائے گی بس اس کے دو اپڑا ماتے ہیں وہ تلوار بھی بیکار ہوتی ہے پر سب سے بہتین تلوار ہوتی ہے جو کٹھور بھی ہوتی ہے اور جو لچلی بھی ہوتی ہے اس کا وار بڑا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ سمی اور موقع کے حساب سے مڑ بھی جاتی ہے ٹوٹی بھی نہیں ہے اور اتنی کٹھور ہوتی ہے کہ گلہ بھی ساف کر دیتی ہے اور دھار بہت تیز ہوتی ہے اس کی تو یہاں جو نیم ہے سارے سارے سنگ کے جو وینے پیٹک کے نیم ہے اور جو سنگوں کے نیم ہوتے ہیں وہ اس تلوار کی طرح ہوتے ہیں جو بہت تیز دھار کے ہوتے ہیں وہ لچلے بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کٹھور بھی ہوتے ہیں اور اپنے مقصد کو نکال کے لے کے جاتے ہیں یہ سارے سنگوں کا نیم ہے اس لیے جن لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم یہاں نیموں کو بدل دیں گے وہ بیچارے خود ہی بدل گئے ان کو بھاگنا پڑا وہ جاتے جاتے یہاں کچھ ملجام لگ گئے اس کی کوئی دکت نہیں ہے وہ تو سارے سنگوں میں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا پر سنگ کبھی بھی کسی بھی حالت میں کسی کے رائٹس نہیں مارتا تو یہ نیم بنا کے دیا گیا کہ بھئی آپ کو راجنیتی میں جانا ہے تو جاؤ پر سنگ نہیں جاتے راجنیتی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ نیم اس لیے اچھا ہے کیونکہ سنگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اگر سنگوں کا کہی کوئی بات اگر بات میں جھوٹ نکلتی ہے تو وہ سنگ میں جہر کا کام کرتی ہے سوٹ سے اگر آپ بام سے کشٹی دیکھیں گے تو صاحب کاسی رام نے جب بام سے بنائی تو سنگ کے تھوڑے سے پٹن پہ تھی انہوں نے دو باتیں اس کے اندر رکھیں کہ ایک تو وہ جو بام سے سنگھن ہے وہ کبھی دھرم میں نہیں جائے گا یعنی دھارمک بات نہیں کرے گا اور ایک انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ گیر راجنیتی ہے یعنی گیر راجنیتی گیر دھارمک اور ساماجک ہے یہ بات رو نے رکھی تھی انہوں نے بات کے اندر جو کی اس کو بات کو رکھا بھی اور انہوں نے ساماجک کو ساماجک رکھنے کچھ کی بعد میں وہ ٹوٹ گیا اور پھر انہوں نے راجنیتی بنا لیا پر بام سے انہوں نے چھوڑ دی اس لیے ان کا دوست نہیں ہے پر بعد میں جن لوگوں نے بام صرف چلائی اور بام صرف کا پیٹن انہوں نے لیا کہ گیر راجنیتی گیر دھارمک وہ جو بام صرف کے بعد میں جتنے ٹکڑے ہوئے انہوں نے اپنی بات کو نہیں رکھا اور کچھ سمیے بعد وہ راجنیتی بھی ہو گئے اور کچھ سمیے بعد وہ دھارمک بھی ہو گئے اب وہ دھرم کے نام سے دھم کے نام سے پیسہ کٹا کرتے ہیں اور راجنیتی پارٹی کے نام سے بھی کیونکہ ان کا دھندہ ساماجک سے نہیں چل پایا ان کو زیادہ پیسے چاہیے تھے سرکاری کرمچاریوں سے ہوتا ہوا ان کا سارا راجنیتی کو دھارمک ہو گیا یہ جھوٹ بولا انہوں نے اگر وہ پہلے ہی کہتے کہ ہم راجنیتی بھی جا سکتے ہیں ہم دھارمک بھی جا سکتے ہیں تو لوگ جو ان کو جانا ہے وہ جائیں نہ جائیں پر لوگوں کا یقین نہیں ٹوٹتا ہے پر وہاں انہوں نے لوگوں کا یقین توڑ دیا جانا بری بات نہیں ہے راجنیتی ہے تو کریئے دھم ہے تو جو آپ کو مجھاور پنتچ لگتا ہے جائیے بھارت کا سمیدھارہ ستنتہ دیتا ہے پر آپ نے جو کہے جو آپ کے ورس تھے جو آپ سپیکنگ کر رہے تھے جو لوگوں کو بھروسہ دلارہے تھے اس سے لوگوں کا بھروسہ ٹوٹ گیا اور یہ تو جھوٹ بولتے ہیں یہ تو گیر راجنیتی اور گیر دھارمک سے دھارمک بھی ہو گئے اور راجنیتی بھی ہو گئے تو ان کا بھروسہ نہیں ہے کہ آگے یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے ساماجیک کام کے اندر خاص طور سے سنگھ کے اندر اگر ایک بھی ڈیسیجن گیر بھروسے کا ہو گیا ایک بھی بات جو کہی ہے آپ نے اور وہ سنگھ کو بنا بتائے بنا پاس کرائے آپ نے بدل دی آپ نے اپنے فنڈامینٹل نیم توڑ دیئے آپ نے اپنا جو آدھار شیل ہے خود ہی بند کر دیا خود ہی تو سنگھ یہ کہتا ہے کہ یہ نیم کبھی نہیں بدلے جائیں گے نہ کبھی ختم کیے جائیں گے نہ کبھی امان نہیں ہوں گے اور خود ہی کسی بھی نیم کو امان نہیں کر دے یا خود ہی کسی نیم کو بدل دے یا کسی نیم کو ختم کر دے تو پھر سنگھ کا یقین کون کرے گا کوئی نہیں کرے گا لوگ ہمارے کسی کو برا نہیں کہتے پر جتنے سنگی یا سکری ہیں اور کام کرنے والے ہیں چاہے وہ دس ہی جار ہیں چاہے بیس ہی جار ہیں ان کا بھروسہ لوگوں سے اٹھ جائے گا جو کرو لوگ ہیں ان سے اٹھ جائے گا اس لیے سنگھ اپنے نیم کبھی نہیں بدلتا اور وہ جو نیم ہوتے ہیں وہ ہاؤس پاس کر کے بناتا ہے اور ہاؤس کے دورہ بنتے ہیں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ تو لکیر کے پھکیر ہو آپ نے تو نیم بند کر دیے سنگھ کیا نیم ایسے بند ہوتے ہیں کیا تو نیم بند بھی نہیں ہے جیسے بھاوہ ساوہ امیٹ کرنے سمیدھان میں رکھا ہوا ہے کہ two third majority سے کوئی کی نیم بدل سکتے ہیں تو بدلا جا سکتا ہے جیسے بدھ نے آخر سمیں آنند کو یہ کہا کہ آنند کچھ نیم جو پریکٹس میں نہ ہے ان کو ختم کر دینا اور جو نئے نیم پریکٹس میں آئے اور جو سنگھ کے انروپ ہوں دھم کے انروپ ہوں ان کو لے لینا یہ بات انہوں نے کہی اور سنگھوں کے حساب سے جیسے بدھ کو جب سجا ہوئی صدت گوتم کو سجا ہوئی اور سجا ہونے کے بعد میں جب وہ ساکھ کے سنگھ سے نکال کے باہر کھڑے کر دی چلے گئے اور بعد میں جب کولیوں کا اور ساکھوں کا جھگڑا ختم ہو گیا اور ان میں آپس میں پات کر کے سلے ہو گئی اور جد نہیں ہوا تو انہوں نے بدھ کے جو ڈشن لیا تھا بدھ کا کہ صدت گوتم کا کہ دیش نکالا کہ وہ باپس لے لیا تو لچلہ پن بھی ہے کیونکہ لچلہ پر اس لیے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی ایک نیم ہے سنگھ آدی سے سببو پری یعنی سنگھ کا آدی سب سے بڑا ہے اور یہ بات میں نے کئی دفعہ بتائی آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں نہ کھاتا نہ بہی جو سنگھ کہہ دے وہ سہی کیونکہ بائی دا سنگھ فور دا سنگھ آپ دا سنگھ ہے سنگھ ہی نیم بناتا ہے اپنے لیے بناتا ہے اور سنگھ کے نیم ہی ہوتے ہیں اس لیے یہ جو بنے کے آدھاریں یہ بھی سنگھ نے بنائے ہیں اس لیے سنگھ سب سے بڑا ہوتا ہے سمویدھان کا جو پریامبل ہے وہ کہیں آسوان سے نہیں آیا ہے اس کو پریامبل کو بنانے والا بھی سنگھ ہے اور جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں ان کو بنانے والا بھی سنگھ ہے اور وہ سنگھ کے دوارہ ہیں اور سنگھ کے لیے ہیں اور سنگھ کے ہیں اس لیے ویدہ پیپل ہم بھارت کے لوگ ہر چیز سے بڑے ہیں اس لیے یہ کہاوت ہے اور اس کو گانٹ باندیجئے نہ کھاتا نہ بھائی اور جو سنگھ کہہ دے وہ صحیح یہ دنیا میں چلتا ہے اس لیے سندھ سب سے اوپر ہوتا ہے اور وہ خود اپنے نیم بناتا ہے جو اپنے لیے بناتا ہے اور خود کہتا ہے اور یہ سب وہ پری ہے سب وہ پری ہے ملک خود نیم بناتا ہے اور خود کی لیے کہتا ہے کہ نیم اوپر ہے یعنی کہ اپنے بنائے ہوئے نیموں کو اپنے سے بھی اوپر رکھ کے وہ چلتا ہے یہ سنگھ کی خاص بات ہے اور سنگھٹونوں کی سنگھٹونوں میں جو نیم بناتے ہیں وہ ویکتی نیموں سے اوپر اپنے کو رکھتے ہیں یہ الٹا نیم ہے وہاں پر اور یہاں ویکتی جو سارا سمو بناتا ہے پھر اس کو پالن کرتا ہے اس کے لیے مرتا ہے اور جیتا ہے کہ یہ میرے سنگادی سیس ہیں ان پہ میں جیوں گا ان پہ میں مروں گا اس لیے یہ جو بندل بندہ ہوا ہے جو مرندھتی کی ہوتی ہے یعنی ریپ ہوتا ہے سارے سارے نیم اور مینہ کے چار طرف یہ نیم لپیٹ کے ایک آدھار اسطح موجود بنتا ہے اس پہ پرہار کیے جاتے ہیں تو کیسے کیے جاتے ہیں یا تو اس کی رسی کو ڈھیلا کرنے کی کوسی کی جاتی ہے جو بندی ہوئی ہے کیا ڈھیلی کرنے کی کوسی کی جاتی ہے کسی سنگھی کو خرید لیا میبچار میں بھسا لیا اس کو کوئی جرم کرا دیا یا کوئی مجبوری خرید لیا اس کی یا مجبور کر دیا یا اس کے اندر کوئی راگ دیش پیدا کر دیا تو رسی تھوڑی ڈھیلی ہو گئی اگر سنگھی نالچ میں فج جائیں گے راگ دیش پر فج جائیں گے دیش پر فج جائیں گے ایک دوسرے سے دسمانی میں آ جائیں گے ایک دوسرے سے بدلہ لین لینے میں آ جائیں گے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں آ جائیں گے ایک دوسرے کو مچھا دکھانے میں آ جائیں گے ایک دوسرے کی بات نہیں مانیں گے ایک دوسرے کے سامنے اہنکار پردست کریں گے ایک دوسرے کی ورودی ہو جائیں گے یا ایک دوسرے کے گھنشت مطر ہو جائیں گے اگر سنگی ایسے ہو جائیں گے تو کبھی بھی کہیں بھی وہ کمجور پڑ سکتے ہیں اور کسی بھی نیم کو جو نیم انہیں آدھار کے انوروپ نہ ہو اس کے الٹا ہو اس کو پاس کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی اس میں ریلیکسیسن کا نیم لے آئیے جب بھی سنگ خراب ہوئے ہیں ان کے جو نیم ہے آدھار بھوت نیم ہے یا تو وہ تھوڑے سے بدلے گئے ہیں یا کوئی رسی ڈھیلی گئی ہے یا اس میں لالش پیدا کر کے وہ کمجور کیے گئے ہیں یا اس پہ کوئی اوپر سے جامع پینا دیا گیا ہے یا ان سارے نیموں کو بدل کے کوئی اور نیم اسی روپ میں رکھ دئیے گئے ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ وہی نیم روپ بدل کے سامنے رکھ جائے عدیتر جو سنگ ٹوٹتے ہیں وہ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ آدھار بھوت نیم کے سمکش کوئی نیم پیس کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اتنی زیادہ وقلت کی جاتی ہے اتنی زیادہ دلیل دی جاتی ہے یہ ٹھیک ہے نیم یہ ایسا نیم ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے اور یہ بڑیا ہے اور یہ پہلے والے سے بڑیا ہے اور یہ نیم ایسا ہے اور ویسا ہے اور اس سمیں جو لوگ سوچ نہیں پاتے اور مہت نہیں کر پاتے وہ گلتی سے نیم پاس کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ اس سے اچھا ہے پر نیم پاس کرانے والا جانتا ہے کہ وہ کون سا نیم پاس کرا کے اس کو کہاں استعمال ہونے والا ہے کون سا بینے پاس کرا کے کہاں استعمال ہونے والا ہے اس لئے جب بھی سنگ ٹوٹتے ہیں یا جب بھی سمدھان ٹوٹتے ہیں اس میں نیموں کی یہ تو مرمت کرتے ہیں ان کو بدلتے ہیں یا نیم کو اڑا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اور یا نیم میں دیفلیکشن پیدا کر دیتے ہیں اس کو چینج کر دیتے ہیں تھوڑا سا موڈیفائی کر دیتے ہیں اس کو بدل دیتے ہیں اور اپنے پکش میں کر لیتے ہیں ایف اور بٹ لگا کے ایف اور بٹ کا بڑا ہے یعنی کہ کنتو پرنتو لگا کے اس کو اپنے فیور میں کر لیتے ہیں ایک ایک سبت کی قیمت ہوتی ہے سمیدھان کے اندر تو تو وہ کر لیتے ہیں تو پتا نہیں چلتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا ایک یہاں بتایا جاتا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ بات سچ ہے یا غلط ہے پر بتاتے ہیں کہ باوہ سامر میٹ کر جب جو سیڈل ٹرائب ہے ان کو ریرویسن کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے لکھا بھیل مینا تو بھیل مینا ایک سبت تھا اور کسی نے کومہ لگا دیا بھیل الگ کر دیا مینا الگ کر دیا تو آج جو رائستان میں جو میناوں کو ملتا ہے وہ مینا اپنے آپ کو اپرکانشٹ بولتے ہیں بڑا آدمی بولتے ہیں جمعیدار بولتے ہیں وہ اپنے آپ کو مانتے ہی نہیں اور سارا ریرویسن پورے دیس کا ان میناوں کو ملتا ہے بتاتے تو ایسا ہے کہ باوہ سامرے بھیل جو لوگ تھے جنگلوں میں رہنے والے بھیل مینا کو دیا تھا پر مینا یہ لے گے لوگ نام بدل بدل کے مینا لگا لگا کے لے گے پتا نہیں یہ بات سچ ہے یہ اکھناوے پر ایک ایک قومہ بندی کا اثر چاروں طرف ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس لیے یہاں جو یہ دسوہ نیم ہے ہمارا یہ دسوہ نیم نو نیموں کو لپیٹ کے مجبوطی سے رکھتا ہے سنگ میں اب یا بعد میں دیکھو یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں یہ عجرہ مر تو ہے نہیں ان میں سے کچھ لوگ مر جائیں گے کچھ رہیں گے کچھ نئے آتے جائیں گے سنگ چلتا رہے گا وہ تو رکتا نہیں تو اب یا بعد میں جب کبھی بھی ان دس نیموں کو کوئی چھڑے یا ان دس نیموں کو کوئی بدلے یا ان دس نیموں کو کوئی ختم کرنی بات کرے یا ان میں سے کہے کہ یہ نیم ٹھیک نہیں ہے یہ نیم کیا ہے کیا نہیں ہے تو بہتر ہوگا کہ اس پر چرچہ نہ کی جائے بہتر ہوگا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے بہتر ہوگا کہ اس کو دسوہ نیم بتا دیا جائے جب تک کوئی بھاری امرجنسی نہ آ جائے جب تک پورے سنگ کو یہ نہ لگے اور سو پرشنٹ سنگوں کو یہ نہ لگے کہ اب یہ ایسا ہونا چیز ہے تب تک نیم کو چھڑا نہیں کیونکہ آدھار اس تم کو سب سے پہلے چوٹ ماری جاتی ہے جو شانتر بدماز ہوتے ہیں جو سنگوں کو توڑتے ہیں سب سے پہلے آدھار بھوت نیموں میں سیدھ لگاتے ہیں جیسے سمیدھان میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ دھرم نرپکس جو سبت تھا اس کے پریمبر میں اس کو پنتر نرپکس کر دیا گیا اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں پر جو چیز اس میں جوڑ نہیں کی تھی وہ جوڑی نہیں اس میں جو ہمیں جو اس کی جو پیسے والا جو حصہ تھا کہ سب کو برابر پیسہ ملنا چاہیے اور جتنے بھی دیس میں ناغرک ہیں ان کو ایک سرکشہ ملی چاہیے کہ ان کو پیسہ ملے ان کو پینسن ملے ان کو بیروجگاری بھتہ ملے یعنی جو سرکشہ تھی آرثک سرکشہ تھی اس میں آرثک سرکشہ کا جکر نہیں ہے اس میں جو ساماج سرکشہ تھی جس میں اس کا سرکشہ ختم ہونا چاہیے اس کا جکر نہیں ہے پس راج نیتی سرکشہ رہ گئی ہے ہمارے لیے تو وہ چیزیں ساری کی ساری ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے لوگ اس کو توڑتے ہیں پھوڑتے ہیں اور یہ پرکریہ لگاتا چلتی رہتی اس لیے سابدھان رہنا ہے اور ہمیسا اپنے سنگوں کو پوٹیٹ کرنا ہے بہت وائجلی کام کرنا ہے دس کے دس گولڈن نیم لگوپ پورے ہو گئے ہیں دوبارہ سا ہوئے ہیں چالی چالی منٹ کے تر تیس انٹ کے پیدا 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 ہے جتنے سنگی ہیں ان کو بار وار سنے بار وار ان کو پڑھیں بار وار دیکھیں یہ لگاتا موڈیفائی ہوتے رہیں گے لگاتا یہ بڑھتے رہیں گے لگاتا ان میں جڑتا رہے گا لگاتا اور باتیں ہوتی رہیں گی کیونکہ کوئی بھی چیز جو سنگ کی ہے وہ کوئی چھوٹی نہیں ہے وہ بہت بڑی بڑی ہے اور سنگ کا جو پورا چپٹر ہے وہ بہت کمالکر بہت بڑا ہے ساری دنیا میں جو لوگ سنگو کو سمجھ گئے وہ جیت گئے اور جو لوگ سنگو کے سب دک gab ایک جاتے ہیں وہ گلاو ہیں کہیں پہ ٹٹیاں اٹھا رہے ہیں کہیں پہ چمڑا کاٹ رہا ہے کہیں پہ بکری چلا رہے ہیں کہیں پہ کھیت میں پانی لگا رہے ہیں کہیں پہ رکسہ چلا رہے ہیں کہیں سانگو پہ بھیگ مانگ رہے ہیں جو سنگو کو نہیں جانے ان کی یہ حالت ہے اور جو سنگوں کو جانگے وہ بڑے بڑے افسر ہیں بڑے بڑے انڈریشٹلیسٹ ہیں بڑے بڑے نیتہ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں بڑا بڑا کام کر رہے ہیں ان کے پاس ساری چیزیں ہیں سب پیسہ ہے ساری سوچھا ہے ساری جمین ہے ساری انڈریشٹی ہے ساری پاور ہے سارے نیم ہے سارے قانون ہے سارے ہسپتال ہیں ہر چیز ان کے پاس ہے اس لیے اگر آپ نے ہر چیز پر آپ کرنی ہے تو صرف ہر چیز پر آپ کرنے کا ایک ایک راستہ سب سے آسان ہے اور وہ ہے سانگھک ہونا سنگ میں آنا سنگ میں جڑنا جو جڑے ہیں وہ مجھے لے رہے ہیں جو جڑے ہیں وہ جیتے ہیں جو جڑے ہیں ان کے بچے ایس کر رہے ہیں جو جڑے ہیں ان کے بچے بدیس میں پڑھ رہے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس پیسے ہی پیسے جو جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس ساری جمین ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس ساری انڈیسٹی ہے جو جڑے ہوئے ان کے پاس ساری سکشہ ہے جو جڑے ہوئے ان کے پاس ساری نولیج ہے اور جو نہیں جڑے ہیں وہ دھکے ہی کھا رہے ہیں اس لیے اگر دھکے نہیں کھانے ہیں اور ہر چیز پرابت کرنی ہے تو جڑے اور جیتیں جو جڑیں گے وہ جیتیں گے میرے اس وقت میں میں اگر کوئی اگر کمی یا کسی کو کچھ خراب لگا ہو تو میں اسے معافی مانگتا ہوں سنگ مجھے معاف کرے سنگ مجھے معاف کرے سنگ مجھے معاف کرے جے بھیم نمو بدھائے